من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَهُوَ خَيْرٌ مُعِينَ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ التَّاعِرِينَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عزیزانِ مُترم روز جمعہ ہے آج کا یہ مبارک دی آپ تمامی حضرات کو مبارک ہو تبریق اور تہمیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں بعض روایات کی بنا پر امامِ زین العبدین علیہ السلام کی ولادتِ باسعادت ہے اور ہمارے معاشرے میں زیادہ تر جنابِ علی اکبر کی ولادت مشہور پائی جا رہی ہے لیکن لکھنے میں عزیزانِ مُترم گیارہ شعبان المعظم جنابِ علی اکبر کی ولادت ہے اور ساز شعبان المعظم جنابِ قاسم کی ولادتِ بہا سعادت ہے بہرحال آنے والے وقت میں اس کی بھی تبریق اور تہریت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا لیکن عزیزوں اور دوستوں آنے والا کل جو ہے نوروز سے مخصوص ہے بیس مارچ تحویلِ آفتاب ہے برجِ حمل میں تحویل ہونے والی ہے اور دن جو ہے سنیچر ہے سال کا ستارہ جو ہے زہل ہے اس کا اپنا ایک مزاج ہے اور میں نے کسی دن بیان بھی کیا تھا کہ اس کی صورت شکل رنگ رنگت غیظہ کلر وغیرہ یہ سب جو ہے جرابِ ابراہیم کے زمانے میں چرواہے لوگ جو تھے اور وہ کشاؤں میں ایک دوسرے کے کیا کہتے ہیں تمیز دلانے کے لئے ستاروں کی پہچان کے لئے ان سب چیزوں کو وضع کیا گیا تھا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ستارے انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں ستارے انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اس کے لئے امام کی ایک حدیث بھی ہے کہ والدین کا احسان ہے اپنے بچوں کے اوپر کہ اپنے بچوں کا نام اچھا رکھیں اپنے بچوں کا نام اچھا رکھیں اچھا رکھنے کے مطلب آئمہ کے نام پر رکھیں اچھی بات ہے لیکن آئمہ کے نام بھی جن غروف کے اوپر تشکیل پائے ہیں اس کی بھی اپنی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوتی ہے اٹھائیس حرف ہیں اور انہی اٹھائیس غروف کے اوپر جو ہے ذات پروردگار عالم نے قرآن مجید ایسی عظیم کتاب کو مرتب کیا ہے اور ان اٹھائیس حرفوں کا قیام جو ہے علی ابن عبی طالب کے وجود کے اوپر ہے سلوات بھی جو محمد وعالم محمد پر اس کی قیمومیت جو ہے اس کا وجود جو ہے بغیر مولا کائنات کے نہیں ہو سکتا ہے اور جب آپ علم حروف میں جائیں گے دوسرے علوم میں جب آپ رسوک کریں گے گھسیں گے تو ایک ایک حرف ایک ایک حرف خدا بند عالم کے نام سے مخصوص ہے ایک ایک حرف اللہ کے نام سے مخصوص ہے اور اپنی جگہ پر موسیر ہیں اور ایک ایک حرف کے اوپر خدا بند عالم نے بہت سی اور بھی مخلوق کو خدا نے پیدا کیا ہے اور ہر حرف کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے دنیا میں چار مزاج پائے جاتے ہیں آبی خاکی بادی اور آتشی آبی خاکی بادی آتشی یہ چار مزاج ہیں چاروں مزاج میں ایک دوسرے میں ٹکراو ہوتا ہے ایک دوسرے میں محبت ہے ایک دوسرے سے تضاد ہے یہ حروف ہیں عزیزان محترم انہی حروف کے اوپر جو ہمارے آپ کے نام مرتب ہوتے ہیں جس جو حرف جس طبیعت سے متعلق ہوتا ہے اس کے اندر وہی مزاج پایا جاتا ہے لہٰذا ہمیں ساتوں دن میں نے بیان کیا تھا کہ ہمارے آئیمہ سے ساتوں دن مقصوص ہیں سات دن ایک دن جو ہوتا ہے کسی نہ کسی معصوم سے مقصوص ہے اور میں نے بتایا تھا چودہ معصوم جو ہیں یہ ملخص ہو کے ساتھ ہوتے ہیں جا کے تقرار کو ایک کریں گے تو یہ جا کے ساتھ ہوتے ہیں تو چودہ معصوم سے ایک دن ہر معصوم سے کسی نہ کسی سے منصوب ہے عزیزار محترم تو یہ جو حروف ہیں عزیزو اور جو مزاج جو کسی نہ کسی مزاج سے متعلق ہوتے ہیں اور یہ کسی نہ کسی دن سے بھی یہ حرف متعلق ہوتے ہیں لہٰذا جب ہم بچے کا نام ان سب تمام اصول قوائد قوانین کے تحت رکھیں گے تو بچے میں وہی صفتیں پائی جاتی ہیں وہی صفتیں بچوں میں پائی جاتی ہیں اسی لئے والدین کے لئے کہا گیا ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت کرو بچوں کی اچھی تربیت کرو تربیت میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم اس کے ان سب مقدمات کا خیال لکھیں تاکہ ہمارے بچے کی زندگی آگے جا کے کیا رہے بہتر سے بہتر رہے تو لہٰذا ہم آپ بچے کے بننے بگڑنے میں دونوں میں شریک ہوتے ہیں اس کے بگڑنے میں بھی ہم شریک ہیں اور اس کو بنانے میں بھی ہم شریک ہیں اور والدین کے لئے خاص طور سے حکم دیا گیا ہے کہ بچہ جب قرار پاتا ہے تو اس کے بھی کچھ مراتب ہیں اس کے بھی کچھ اصول ہیں قواعد ہیں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے کس سے پرہیز کرنا چاہیے کس سے پرہیز نہیں کرنا چاہیے وہ سب چیزیں بھی بچے کی زندگی میں اثر انداز ہوتی ہیں لہذا ابھی تو جو ہو گیا ہے ہو گیا ہے آنے والے وقت کے لئے ہمیں ان سب چیزوں کے اوپر خاص توجہ دینا چاہیے تاکہ ہماری زندگی جیسی تیسی کٹ گئی لیکن ہم بچے کے لئے راستہ ہموار کر دیں اور باپ کی طرف سے بچے کو پر یہ احسان رہے کہ اس کی تربیت کا ہم نے پورا خیال لکھا اور اس کا ہم نے اچھا نام رکھا اور اس کی زندگی کے اچھی گزارنے کے ہم نے وسائل اس کو فراہم کیے تو عزیزان محترم یہ حرف جو ہوتے ہیں حقیقتا مؤثر ہوتے ہیں ان سب کا ان ہر حروف کا ستاروں سے تعلق ہوتا ہے اور ستاروں سے متعلق ان کے بروج ہوتے ہیں یہ سب ہماری زندگی کو متاثر قرار دیتے ہیں ایک دوسرے میں ٹکراؤ ہے کیوں طلاق ہوتا ہے اس کی وجہ ہوتی ہیں کیوں پانی اور آگ دونوں اجمع نہیں کر سکتے پانی اور آگ دونوں اجمع نہیں کر سکتے لیکن ہم نے اپنی نادانی جہالت کے بنا پر پانی اور آگ کو ایک جگہ کر دیا تو نتیجہ کیا ہوگا یا آگ پانی کو بجھا دے گی یا آگ پانی کو بجھا یا تو پانی آگ کو بجھا دے گا یا پھر آگ اتنی زیادہ ہوگی پانی کو جلا دے گی جس کے پاس جو قدرت ہوگی جس کے پاس جو تخویت ہوگی وہ اس کے اوپر غالب آئے گا لہذا ہمیں اس سب چیزوں کو خاص خیال رکھنا چاہیے اور اگر ہم نہیں جانتے ہیں تو اس میں شرمندگی کی بات نہیں ہے قرآن نے کہا نفس اعلو اہل الزکر آپ سوال کریں صاحبان زکر سے وہ آپ کو راستہ دکھائیں گے وہ آپ کو راستہ بتائیں گے وہ آپ کے لئے بہتر طریقہ جو آپ کے لئے اور آپ کے بچے کے لئے ہے وہ آپ کی اس کی رہنمائی کریں گے تو عزیزان محترم کل نوروز ہے واقعا مبارک دن ہے ہم سب کے لئے مبارک ہے اور دعا کی قبولیت استجابت کا دن ہے وقت تحویل ہم آپ جو بھی دعا مانگیں وہ خدا و اندعالم قبول کرتا ہے اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ پانی میں آپ پھول لکھیں اور جب تحویل کا وقت آتا ہے وہ متحرک ہوتا ہے یہ بھی غلط نہیں ہے اپنے جگہ پر صحیح ہے دنیا کی ہر شئے اپنے جگہ سے متحرک ہو جاتی ہے مولا کائنات کے ہاتھ میں نظام شمسی کی حکومت آئے گی یعنی ایک سال گزار کے نیا سال شروع ہوتا ہے مولا کائنات کے اور میں نے بیان کیا تھا غدیر اسی دن واقع ہوئی تھی کوئی اتفاق نہیں ہے یعنی اللہ کے نظام میں یہ تھا تب ہی ایسا ہوا عزیزان محترم تمام شبوفیں کھیل جاتے ہیں پھولوں میں خوشبو آ جاتی ہے بہار میں چکمگاہٹ آ جاتی ہے چڑیوں میں چہچہاٹ آ جاتی ہے تھکی ہارے جسم میں پھرتی آ جاتی ہے مزاج میں خوشحالی آتی ہے یہ سب تغیرات ہوتے ہیں تو ایسے وقت کے لیے اپنے ہاں آئیمہ نے بیان کیا ہے کہ یعظل جرال والی کرام جو ہم عبادت کریں گے انشاءاللہ پڑھیں گے یا مقلبا قلوب والافصار سبت حولن آئلہ یہ دعا انشاءاللہ پڑھیں گے تاکہ یہ آنے والا سال ہمارے لئے مبارک رہے اس کی گھڑیاں مبارک رہے آئیام ہمارے لئے مبارک رہے دن ہمارے لئے خیر و برکت رہے اور ہماری صحت سلامت رہے جس طرح سے بہار میں ہمارا بدن خوشحال بلائیں ہیں وہ دور ہوتی رہیں خدا بند عالم چاہتا ہے کہ میرا بندہ اچھے سے اچھے طرح سے زندگی گزارے اور اپنے بندے کی ہر طرح کی خوشحالی ذات پروردگار عالم دیکھنا چاہتا ہے لہٰذا یہ بھی چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہمارے بتائے ہوئے راستے پر چلے تاکہ اس کی زندگی خوشگوار رہے اللہ کا نام ہے ہمیں ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے باعث سواب ہوگا اور نظام پروردگار عالم ہے حقیقتا اس نظام کو قبول کرنا ہمارے آپ کی زندگی اور اس میں ہمارے آپ کے لئے بھلائی ہے اللہ سے ہم سب کو دعا کرنا چاہئے کہ پروردگار عالم اللہ ہم سب کو توفیق دے نظام آئین پر چلنے کی اور جو چیز موانے ہے اس چیز کو برطرف فرمائے اور آخر حجت جس کے لئے اس نظام کو باقی رکھا ہے اس کے ظہور میں خدا بند عالم تعجیل فرمائے السلام علیکم